اوکے تو یہ ہماری سیکرٹ لرنگ کی جو سیریز ہے اس کا پارٹ 3 ہے پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے پورا پائپ لائن کا جو کانسپٹ ہے وہ پڑھ لیا کہ پائپ لائن ہوتی کی ہے کس لئے یوز کرتے ہیں اب تھوڑا ٹائم آگیا ہے کہ ہم تھوڑا موڈل کو سمجھے کہ موڈل مشین لرننگ کا موڈل ان اٹسلف ہوتا کی ہے ٹھیک ہے اکثر آپ جب گوگل وغیرہ میں سرچ کریں گے تو آپ کو موڈل جب لکھیں گے مشین لرننگ موڈل تو اس میں آپ کے لئے کیا آ جائے گا کلینیر ریگرشن ہے لوجسٹک ریگرشن ہے وہ الگوریثم کو موڈل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو آج صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موڈل ان اٹسلف ہوتا کی ہے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہو کیا رہا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ایکس سا ہوا آئے تھا ٹھیک ہے پھر ایکس کے ڈیٹا سیٹ پہ ہم نے سکیلنگ کیے سکیلنگ کے بعد ہم نے اس پہ کینن میں نے آپ پہ کینن لکھ دیا وہاں پہ نیز ریگرشن لگایا تھا آپ کینن بھی کر سکتے ہیں اس بھی ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں سکیلنگ کرتے ہیں پھر اس پہ ہم کینن اپلائی کیا ٹھیک ہے پھر اس کی بیس پہ جب وہ ہمارا موڈل ٹرین ہو گیا تو ہم نے اس کو وائے دیا اس نے پریڈکشن کر لی تو ہمارا جو فلو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آیا کونسپ پائپ لائن میں ہمارے پاس جو کچھ پروسسز ہم پرفارم کرتے ہیں وہ کیا ہم ایک پائپ لائن میں اس کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں اب اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا پائپ لائن ہے وہ ہی ہمارا موڈل ہے یہاں پر مطلب اب سمجھیں مشین لرننگ کا موڈل ہوتا کیا آپ مشین لرننگ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو جو سٹیپس لیتے ہیں جو جو آپ اپنے موڈل یعنی آپ مشین لرننگ کا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو چیزیں کرنے پڑتی ہیں وہ آپ کا مشین لرننگ موڈل ہوتا ہے یعنی پروجیکٹ میں آپ نے جو چیزیں کور کی ہیں وہ آپ کا ان اٹسیلف موڈل ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا جی کہ پائپ لائن اور موڈل میں کیا فرق ہے دونوں سیم چیزیں اس کیس میں یہ سیم ہو گیا لیکن یہ ہمارے پاس بہت میں آپ کو آگے ایک کیس دکھاؤں گا جس میں موڈل اور پائپ لائن ڈیفرنٹ ہوگی بس سمپلی اپنے ذہن میں وہ رکھیں کہ موڈل کیا ہوتا ہے موڈل ہمارے پاس جو ہم مشین لرننگ کے پروڈجٹ میں جو چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ موڈل میں آتا ہے جیسے ایک جملہ میں ایک پیپر میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیٹا پروسسنگ پروسسنگ is an essential part of to create valid machine learning models یا کچھ اس طرح کا سینٹنس تھا ٹھیک ہے تو موڈل ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں سپوز میں ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو کی این این ہے اس میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ہم ون نیبر بھی رکھ سکتے ہیں ٹو بھی تری بھی فور بھی ہمارے پاس multiple بہت سارے نیبرز رکھنے کے آپشن ہے یہ آپ کو پتا ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ intermediate level کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ڈیٹا سیٹ پر کچھ اس طرح فنکشن پرفارم کروں کہ پہلے تین جو پہلے تین quarter کا جو ڈیٹا ہے اس کو میں پرفارم کروں سپوز ٹریننگ کے لئے اور جو last quarter اس کو میں use کروں ٹیسٹنگ کے لئے ٹھیک ہے تو میں نے اگر یہ پرفارم کرنا چاہتا تو اس کے ساتھ میں یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ سپوز اگر میں تیسرے quarter کو ٹریننگ کے لئے use کروں تو کیا result ہوگا باقیوں کو ٹیسٹنگ کے لئے پھر میں یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دوسرے quarter کو use کروں باقیوں کو ٹریننگ کے لئے use کروں تو کیا result ہوگا پھر میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں پہلے quarter کو ٹیسٹنگ کے لئے use کروں آخر تین کو تریننگ کے لئے یوز کروں تو کیا ہمارے پاس result کو یہاں پر green جو ہے وہ testing represent کر اور یہ جو grey سا ہے light grey سا یہ ہمارے پاس جو green ہے وہ testing کو represent کر اور یہ grey جو ہے یہ training کو represent کرنا ہے جو تین ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہ سارے کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا use کرنا پڑے گا اس کے لئے جو مجھے چیز use کرنی ہے ہاں اور یاد رکھیں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میرا fit and predict بھی ہو یہ سب کچھ تو ان سب کو یوز کرنے کے لیے مجھے جو چیز یوز کرنی ہے that is grid search cv grid search cv کیا کرتا ہے آپ کے لیے مختلف hyper parameters لیتا ہے اور آپ کے لیے cross validate کرتا ہے مختلف data set کے چنگ کبھی ایک چنگ کو ٹیسٹنگ کے لیے یوز کرتا ہے کبھی دوسرے کو کبھی تیسرے کو اب یہ کام اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں پائپ لائن ہمارے پاس ادھر رہ گئی یہ پائپ لائن رہ گئی اور یہ جو سب کچھ جس ریڈ باکس میں یہ grid search cv تو اس کیس میں ہمارا جو model ہے that is یہ یہ پورا جو ریڈ باکس کے اندر ہے یہ ہمارا model ہے یعنی model ہمارے پاس کیا ہوا model ہمارے پاس وہ ہوا کہ machine learning کے project کے لیے ہم جو چیزیں مطلب machine learning کے project کو implement کرنے کے لیے ہم جو جو چیزیں لیتے وہ ہمارا in itself machine learning کا پورا ایک model ہوتا ہے ٹھیک ہے i hope so آپ کو model کی understanding ہو گئی ہو گئی کیونکہ ہم نے ایک model کو broader sense میں پڑھا ہے کہ model ہوتا کی ہے ہمیں pipeline کا already پتا چل چکے اب ہم کیا کریں گے basically grid next video میں grid search cv کو practically coat کر کے دیکھیں گے grid search cv کس طرح کام کرتے اور اس کے ہمیں بہت سارے benefits ہیں بہت سارا time بچے گا آپ کے لیے coat clean ہو جائے گا آپ دیکھیں گے grid search cv بہت بہترین ہے اگر آپ کو use کرنا ہے اور اگر آپ grid search cv نہیں use کرتے تو آپ کو manually یہ try کرنا پڑے گا which is really hectic اور مطلب آپ تھک بھی جائیں گے being a programmer تو اس سے اچھا grid search cv کو ایک مرتبہ تھوڑا concept سمجھنا تھوڑا سا difficult ہے پھر بعد میں easy ہو جائے گا اس میں ہم simply کیا کرتے ہیں مختلف hyper parameters کو بھی tune کر سکتے ہیں testing کر سکتے ہیں in one go اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف chunks of data کے chunks کو training اور testing کے لیے بار بار different chunks کو use کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس best case scenario آئے accuracy لانے کے لیے okay اب تک اللہ اللہ حافظ اور next video ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے موسیقی